موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اینڈ نیوز میں ہوں امیر نظیر نظر ڈالیں گے اب تک کی اہم علاقائی خبروں پر موسیقی حاصل پر میں دو سگے بھائی ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن گئے دونوں بھائیوں کے درمیان ہونے والی تلخ کلامی پر بھائیوں نے ایک دوسرے پر فائرنگ کر دی فائر دونوں کے پیٹ میں لگے فائر لگنے کی وجہ سے دونوں بھائی شدید زخمی ہو گئے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کو اطلاع ملتے ہی ریسکیو کا عملہ جائے وقوعہ پر پہنچ گیا ریسکیو ٹیم نے زخمیوں کے ابتدائی تبدی امداد دے کر تحصیل ہیڈکوارٹر ہزبتال منتقل کر دیا زخمیوں کی حالت تشویش ناک ہے تھانا سیٹی پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر ابتدائی کاروائی شروع کر دی نشہرف وروز کی تاریخ میں پہلی بار غریب لوگوں کی مدد کے لیے ڈاکٹر نظام الدین میمن ہال میں سترہ جوڑوں کی اجتماعی شادی کے تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں نظام علی، سخابت علی، آشک علی اور دیگر لوگوں کا اجتماعی نکاح ہوا اس تقریب میں دلہنوں اور دلہنگ سمیت ان کے والدین اور معززین نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر رہنماؤں نے کہا کہ اس مہنگائی کے دور میں شادی کی رسم بنانا بہت مشکل ہو رہا ہے اسلام سادگی کا درست دیتا ہے اور فضول رسموں کی اجازت بلکل نہیں دیتا رینالا خرد میں تھانا راوی کے حدود میں نواہی گاؤں فوجیاں والا میں معمولی تلخ کلامی پر باعثر ملزمان کا خاتون پر تشدد خاتون پر تشدد کی فوٹیج اینڈ نیوز نے موصول کر لی رینالا خرد فوٹیج میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح نامعلوم ملزمان خاتون کو بطرین تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں متاثرہ خاتون کا ڈی پی او سے واقعہ کا نوٹس لینے کا مطالبہ دیرہ اسماعیل خان میں پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان تازیت کے لیے فیصل کریم خان کنڈی کے رہائشگاہ پر پہنچ گئے مولانا فضل الرحمان نے گیز دماکے میں ان کے قزن اور اہل خانہ کی شہادت پر تازیت کی حاصل میں شہید ہونے والوں کے لیے دوائے مغفرت کی اور لواہکین کے لیے صبر و جمیل کی دوائیں کی رستم پولیس کی بڑی کاروائی گھر سے نقدی اور سونا چوری کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایس اچو تھانا رستم ہمائیو خان کا کہنا تھا کہ ہاں رستم کے رہائشی کے گھر سے دو لاکھ پچیس ہزار روپے اور تین تولہ سونا چوری کی طلاح ہمیں ملی تھی جس پر رستم پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج اور کیمروں کے ذریعے انتہائی مہارت سے ملزم کو ٹریس کر لیا اور ملزم سے چوری کردہ مال مسرو کا برامت کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا ڈسٹری پولیس آفیسر چنیوٹ اسد رحمان کی ہدایت پر محرم الحرام کے حوالے سے ٹریننگ اور ورکشپس کا انعقاد کیا گیا الیٹ فورس کے انسٹرکٹرز نے سرکل للیاں کے ولنٹیرز کو لیکچر دیا ولنٹیرز کو محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی انتظامات کے ایس او پیز کے حوالے سے آگاہی دی گئی الیٹ فورس کے انسٹرکٹرز نے ولنٹیرز کو فیزیکل سرچ کے طریقے اور ولنٹیرز کو میٹل ڈیٹیکٹر کے استعمال کا طریقہ کار میٹل ڈیٹیکٹر کے ذریعے چیکنگ سے متعلق آگاہی دی گئی ڈی پی اور چنیوٹ کا مزید کہنا دھا کہ محرم الحرام کے دوران تمام وسائل بروکار لائے جائیں گے اور امن امان برقرار رکھا جائے گا فیل وقت اتنا ہی ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹس اور دیکھتے رہیے اینڈ نیوز اللہ حافظ